ریلوے تجاوزات آپریشن کے متاثرین کی فریاض سپریم کورٹ میں لے کر جانا فردوس شمیم نقلی کو بھاری پڑ گیا دوران سمات مداخلت کرنے پر معزز عدالت نے جھاڑ پلا دی کیا کہا یہ ریپورٹ دیکھئے کراچی کے مظلوم عوام کا بیانیاں دینے کورٹ میں حاضر ہوئے تھے آپ ہیں کون مسئلہ کیا ہے آپ کا سپریم کورٹ سندھ اسیملی کے اپوزیشن لیڈر پر برہم اور عدالت غصہ کیوں نہ ہوتی عدالت میں سمات چل رہی تھی کہ فردوس شمیم نقلی نے تانگڑا دی چیف جسٹس کے اس تفسار پر اپنا تعرف کراتے ہوئے بولے میں فردوس شمیم نقلی پی ٹی آئی سے ہوں سرکولر ریلوے پر بات کرنے آیا ہوں اپوزیشن لیڈر ہوں چیف جسٹس نے واضح کیا کہ یہ اسیملی نہیں ہے آپ یہاں بات نہیں کر سکتے جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیئے سرکولر ریلوے وفاقی سبجکٹ ہے آپ اپنی حکومت کے خلاف آگئے ہمیں کیوں بتا رہے ہیں اپنی حکومت کو کیوں نہیں بتاتے آپ کی حکومت کا یہی حال ہے عدالت میں کچھ اور باہر کچھ ہدایت کی کہ یہ بند کمروں کی باتیں ہوتی ہیں پہلے آپس میں مشابرت کریں فردوس شمیم نقلی دوران زمان پھر مداخلت کر بیٹھے سرکولر ریلوے کے ٹھیکے سے متعلق کہا دو ڈھائی سال سے زیادہ وقت لگے گا حقیقت یہ ہے چیف جسٹس نے پوچھا آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے آپ کی ٹم مکمل ہو جائے گی پھر کیا ہوگا اور میڈیا کی زینت بننے کے لیے سیاست دانوں کو کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پی ایس ایل فائیف کے تیسرے میچ میں ملتان سلطانز نے لاہور کلندرز کو آسان مقابلے کے بعد پانچ وکٹو سے شکست دے دی لاہور کلندرز نے ہوم کراؤڈ کے سامنے بھی ہارنے کی روایت نہ بدلی پی ایس ایل فائیف کے دوسرے میچ میں کراچی کنگز نے پشاور ظلمی کو سنسلی خیز مقابلے کے بعد دس رنز سے شکست دے دی بابر آزم کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا تیار ہیں لڑنے کو جھگڑنے کو پی ایس ایل کے گانے تیار ہیں پر دو گلوکار لڑنے کو تیار ہو گئے آفیشل سانگ پر راک سٹار علی عظمت سے سوال ہوا تو انہوں نے پچھلے سیزن کے سنگر کا نام لیے بغیر بلوگرز کی مدد سے نقصان پہنچانے کا الزام لگا دیا اس الزام کو علی زفر خود پر لے گئے سوشل میڈیا پر بیان جاری کر کے تنزیہ انداز میں جواب دیا میئر کراچی وسیم اختر سائی سرکار اور وفاقی حکومت پر برس پڑے تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے کراچی کا ماسٹر پلان مانگا تھا حکومت نے سن ماسٹر پلان آتھارٹی بنا دی ملازمین کے لیے ہر ڈیویجن میں تنخواہیں بھی کراچی سے جائیں گی وزیر علیہ سن سے چیرمن سی پیک آتھارٹی آسم سلیم باجوہ نے ملاقات کی ہے آسم باجوہ نے بتایا ہے کہ چینی صدر پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں جس میں سی پیک کے پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا تھر میں چھاچروں سے پورٹ قاسم تک ایک سو پانچ کلومیٹر ریلوے ٹریک بچھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے ترجمان وزیر علیہ کے مطابق یہ ریلوے لائن تھر سے پورٹ قاسم تک بچھائی جائے گی وزیر علیہ سن کا کہنا تھا کہ کیٹی بندر پر بندرگاہ کی تعمیر ایک بہترین فیصلہ ہوگا ملیر ایکسپریس وے کی تعمیر سے گوڈز ٹرانسپورٹرز کو فائدہ ہوگا پاکستان کو بلیک لسٹ کی دلدل میں دھکیلنے کا بھارتی خواب چک نہ چھوڑ ہو گیا پاکستان اگلے چار ماہ تک ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں رہے گا ایف ای ٹی ایف نے ستائیس میں سے چودہ نکات پر عمل تسلیم کرتے ہوئے پرانی پوزیشن برقرار رکھی گری لسٹ سے نکلنا ہے تو پاکستان کو چار ماہ میں دیگر نکات پر عمل کرنا ہوگا شکیل احمد ریپورٹ کریں گے بھارت ایف ای ٹی ایف میں پاکستان کی پوزیشن کمزور کرنے میں ناکام چین، ترکی، ملاشیا سمیت دیگر دوست ممالک پاکستان کی ڈھال بن گئے بیشتر ارکان نے ستائیس نکاتی ایکشن پلان میں سے چودہ پر مکمل عمل درامت کا اعتراف کیا سیاسی قیادت کے عظم کو بھی سراہا گری لسٹ میں پوزیشن برقرار مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ بھارت کو ناکانی ہوئی ہے مزید اہداف کے حصول کے لیے پاکستان کو چار ماہ کا وقت مل گیا فینینشل ایکشن ٹاسک فورس جون دوہزار بیس میں بے شرفت کا پھر جائزہ لے گی پاکستان نے ایکشن پلان کے باقی نکات پر مکمل عمل کی حکمت عملی بھی بنا لی ہے آئندہ چار ماہ میں پاکستان کو اسٹریٹیجک خامیہ دور کرنے ٹیرر فننسنگ کے خطرات سے نمڑنے کرنسی کی بین اوز رہدی ترسیل رکنے کالادم تنظیموں اور افراد کی ایمہ پر کام کرنے والوں کی پروسیکیوشن صوبوں اور وفاق کے مربوط آبن سمیت متلکہ امور کے حوالے سے عمل یقینی بنانا ہوگا شکیل احمد ساما اسلام اپرد ماہر معاشیات مضمیل اسلام کہتے ہیں کہ گریل اس سے نہ نکلنے تک براہراز غیر ملکی سرمایہ کاری تو متاثر ہوگی لیکن آنے والے دنوں کے لیے امید پیدا ہو چلی ہے ساما سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا سن لیتے ہیں ہم نے تقریباً آئیسولیٹڈ کر دیا ایف ایٹی ایف میں کیونکہ اس کی بہت کوشش تھی کہ پاکستان کو بلیکلس کریں لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس سے معیشت پہ ہمارے جو ہے اثرات اگر ہم گریلس سے نکل جاتے تو بہت بہتر ہوتے ابھی کوئی خاص قدرے بہتر نہیں ہوں گے یا کوئی صرف ہمیں پذیرائی ملی ہے معیشت میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی پوزیٹیوٹی ضرور آئے گی لیکن اب وہ چار مہینے ہمیں لٹکا دیا گیا ہے تو جب تک وہ جون میں فیصلہ نہیں ہوگا اور کمپلیٹلی ہم گریلس سے نہیں نکلیں گے تو ہمیں توانا صورتحال میں ملک میں فارن انویسمنٹ اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہرڈلز آئیں گے پی ایسل فائیو کے تیسرے میچ میں ملتان سلطانز نے لاہور قلندرز کو آسان مقابلے کے بعد پانچ وکٹو سے شکست دے دی لاہور قلندرز نے ہوم کراؤڈ کے سامنے بھی ہارنے کی روایت نہ بدلی پی ایسل فائیو کے دوسرے میچ میں کراچی کینگز نے پشاور ظلمی کو سنسلی خیز مقابلے کے بعد دس رن سے شکست دے دی بابر آزم کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا تیار ہیں لڑنے کو جھگڑنے کو پی ایسل کے گانے تیار ہیں پر دو گلوکار لڑنے کو تیار ہو گئے آفیشل سانگ پر راک سٹار علی عظمت سے سوال ہوا تو انہوں نے پچھلے سیزن کے سنگر کا نام لیے بغیر بلوگرز کی مدد سے نقصان پہنچانے کا الزام لگا دیا اس الزام کو علی زفر خود پر لے گئے سوشل میڈیا پر بیان جاری کر کے تنزیہ انداز میں جواب دیا علی زفر نے آفیشل سانگ تیار ہیں پر رائے دینے سے انکار کر دیا سما سے گفتگو میں کہا کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے یہ بھی بتا دیا کہ پی سی بی نے افتتاہی تقریب میں بلایا ہی نہیں تھا تو شرکت کیسے کرتے پی ایس ایل سیزن فائیو کا آفیشل سانگ جو ہے تیار ہو ایس ای میوزیشن آپ کی کیا رائے ہے اس گانے کے بارے میں یار اس پہ میں اپنی کوئی رائے نہیں بھی نہ چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی کوئی دل آزاری ہو سب سے بڑی رکاوٹ آتی ہے چیز میں وہ ہوتی ہے اس کی اناہ کی میں یہ نہیں کہتا کہ کس کی اناہ تھی کس کی میں تھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی رسپانسبل ہے وہ اس رسپانسبلیٹی کو اون کریں پی ایس ایل نہ کسی ایک ادارے کا ہے نہ کسی ایک سپانسر کا ہے نہ کسی ایک ارگنائزیشن کا ہے پی ایس ایل پاکستان سپرلی ہے جو کہ پاکستان کے لوگوں کی ہے پی ایس ایل افتتاہی تقریب کے میزبان احمد گوڈیل سما کے مارننگ شو نیا دن میں جذباتی ہو گئے کہا معلوم نہیں تھا کہ ٹی وی پر لائیو ہوں سوشل میڈیا پر مزاق ضرور اڑائیں لیکن اہل خانہ کو تو چھوڑ دیں پی ایس ایل کی افتتاہی تقریب کے لیے بھارتی ڈائریکٹر کا انتخاب کیوں کیا ارگنائزر کو کوئی اور نہیں ملا تھا کیا شائکی نے کرکٹ ناراض ہو گئے گلوکار فخر عالم کہتے ہیں ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں معلوم نہیں تھا شوبرہ بردواج کو کس نے بلایا سیول ایوییشن آفارٹی نے جنا انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی پر کانٹریکٹرز کے خلاف جرمانوں میں اضافہ کر دیا ہے اشرف خان کے ریپورٹ دیکھے خبردار مسافروں سے بتمیزی کی مہنگی چیزیں بیچیں یا صفائی نہ کی تو بھاری جرمانہ دینا پڑے گا سیول ایوییشن آفارٹی نے części کے جنا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کانٹریکٹرز کے خلاف جرمانوں میں اضافہ کر دیا ائرپورٹ پر کام کے دوران موبائل فون کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی چار ہزار جرمانہ دینا پڑے گا جنی فارم نہ پہننے اور مسافروں سے بدتمیزی پر بھی چار ہزار جرمانہ دینا پڑے گا صفائی اور ریٹ لیسٹ نہ ہونے پر بارہ ہزار روپے جرمانہ لگے گا ائرپورٹ پر زائد المیاد سامان رکھنے پر ایک لاکھ روپے جرمانہ اور لائسنس بھی منسوخ کر دیا جائے گا سیویل ایوییشن آتھارٹی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اگر ائرپورٹ پر کانٹریکٹرز نے آدھا گھنٹہ بھی کام بند کیا تو پندرہ ہزار روپے بھرنے پڑیں گے سرویسیز پر پورا نہ اترے تو کانٹریکٹرز پر چار ہزار سے ایک لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا اشرف خان سامان کراچی خیبر پخنونخواہ کے بیروزگار نوجوانوں کے لیے اچھی خبر ہے سوبے کے پہلے بزنس پروسیسنگ آؤٹسورسنگ سہولتکار کا افتحا کر دیا گیا پشاور میں ورلڈ بینک اور خیبر پخنونخواہ حکومت کے تعاون سے آئی ٹی بورٹ کے زیر انتظام ورک آراؤنڈ سینٹر کا قیام عمل میں لائے گیا ہے جس میں سات سو نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے مشیر برائی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انفرمیشن زیاولہ بنگش نے کہا ہے کہ سوبے کو ڈیجیٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی پہلی سیڑھی ورک آراؤنڈ سینٹر ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر پروجیکس آسیم اسحاک نے بتایا کہ بزنس پروسیسنگ آؤٹسورسنگ کا مقصد بینک وامی کمپنیز کو سوبے میں کاروبار کے لیے راغب کرنا ہے سات سو ہمارے یود کو ہم جوب کے مواقع دے رہے ہیں اور اسی ایکٹیوٹی کو اسی پیٹرن کو لے کر انشاءاللہ ہم نے سوبے کے باقی جو ہمارے بڑے عزلہ ہیں ان میں بھی ہم جا رہے ہیں ورک آراؤنڈ فیسیلٹی بنائی ہے یہ ہم نے پرائیوٹ سیکٹر کے تاؤن سے بنائی ہے اس میں ایم ڈی ٹیر فنڈڈ یہ پروجیکٹ ہے ہم نے ان کو پرائیوٹ سیکٹر کے جو پلیئرز ہوتے ہیں بی پیو سروس پروائیڈرز ان کو ایک ریڈی فیسیلٹی دے دی ہے اور لاہور میں عدبی میلا سچ گیا پہلے روز عدب کے ساتھ سیاسی بیٹھے کے بھی لگیں عدب سے لگاؤ رکھنے والی شخصیات کی بھرپور شرکت نے ایونٹ کو چار چان لگا دیئے تہمینہ احمد کی رپورٹ سکھر میں ہندو برادری کی جانب سے شیوراتری کا تہوار جوش و خروش سے منا گیا خواتین نے شوہروں کی لمبی عمر کے لیے ورت رکھا نوجوان بھی دریائے سندھ کے مناظر سے خوب لطفندوس ہوئے ساحل جوگی کی رپورٹ اور اسی کے ساتھ ہی وقت ہوگیا بریک کا جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما